اسلام علیکم ویورز میں ہوں بجاہ ترسول اور آپ دیکھ رہے ہیں امید کرتا ہوں آپ ٹک ٹاک ہوں گے خیرے سے ہوں گے اور ویڈیوز کو دیکھ رہے ہوں گے اور اس سے کچھ نہ کچھ انفرمیشن حاصل کر رہے ہوں گے ویڈیو آپ کو اچھے لگ رہے ہوں گے اگر ویڈیو اچھے لگتے ہیں تو لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹ کیا کریں آج میں پھر مجھوڑ ایک چھوٹے سے منیفیکچرنگ آئیہ کے ساتھ جو کہ یہ پروڈکٹ ہے یہ چھوٹی سی پروڈکٹ ہے جسے پلانسٹک سکریو کور کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھنے ہی چھوٹی سی پروڈکٹ ہوتی ہے جسے پلانسٹک سکریو کور کہتے ہیں میل کرتا ہوں آپ کو یہ پروڈکٹ کا بدل آگیا ہوں گا کہ یہ پروڈکٹ کیسی ہے اور اس کے ساتھ ہی میں اس چھوٹی سی پروڈکٹ کی منیفیکچرنگ آپ کر سکتے ہیں پڑے کم بجٹ میں اور اچھا خاصا پروفٹ کم آ سکتے ہیں اچھا خاصا پیسہ کم آ سکتے ہیں اس کام کو کر کے اب دیکھ لیتے ہیں اور رسکس کر لیتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ریکوائر ہوں گی آپ کو فرسٹ جو چیز ہے اس میں مشینری سب سے امپورٹن چیز جو ہے مشینری اس میں کیا ریکوائر ہے مشین ریکوائر ہے اس میں پلاسٹک مولڈنگ مشین کی ایک ٹائپس ہیں جسے انجیکشن مولڈنگ مشین کہتے ہیں یہاں پہ اس پروڈکٹ کو بنانے کے لیے آپ ہوریزنٹل انجیکشن مولڈنگ میں یوز کر سکتے ہیں ورٹیکل بھی کر سکتے ہیں آج کل موسٹلی ہوریزنٹل مشین یوز ہوتی ہیں ورٹیکل کا یوز ہونا کم ہوتا جائے لیکن ورٹیکل اگر آپ لیں تو یوز میں وہ آپ کو چھے سے ساپ لاکھ میں مل جائے گا اگر ہم بات کرتے ہیں ہوریزنٹل کی تو اس میں پچاس ٹھن کی مشین ہے وہ آپ کو ریکبار ہوگی سب سے چھوٹی مشین آپ کو ریکبار ہوگی اس پروڈکٹ کو بنانے لیے ہوریزنٹل مشین کا یہ فائدہ ہوتا ہے اس میں پروڈکشن میں آپ کو زیادہ ہوتی ہے مولڈ اب بنوا سکتے ہیں جس میں زیادہ کیوٹیز ہوں اس کے برقص اگر دیکھیں مولڈنگ میں اس میں جو کیوٹی ہوگی ایک ہوگی یا دو کی میکسیمم لیکن یہ ہوریزنٹل مشین کی ایک پیسٹری ہو سکتی ہے مولڈ کی کیونکہ اس پٹہ نہیں زیادہ ہوگا تو اس میں زیادہ ویٹس کی پروڈکٹ بنا سکتے ہیں تو زیادہ کیوٹیز والا مولڈ بھی اس میں چل سکتے ہیں لیکن اس پروڈکٹ کو بنانے کے لئے لیکن اس پروڈکٹ کو بنانے کے لئے اگر آپ کو پروڈکشن کی کوانٹٹیٹی کا اتنا اثر نہیں آپ پر ہوگا مولڈ بھرٹکٹ کاری بھرٹکٹ کاری مولڈ بھرٹکٹ کی ایسی دروگوہدہ لاہور میں اس کے ساتھ ہی شادرہ میں ملتان مشینریہ مارکٹ بھی یہ بہت سکتی ہے اس کے بڑے شہر ہیں وہاں بھی آئیس لکھائی کے ساتھ دوسری مشارہ را مٹی را مٹی اس پروڈکٹ کو بنانے کے لئے اس پرٹک کو جس کو میں نے دکھایا ہے آپ کو ٹھیک ہے یہ پہلے وائٹ کلر میں آپ دیکھتے ہوں گے اس پرٹک کو وائٹ کلر بھی یہ بنتی کی زیادت ہے یہ پلاسٹک جو سکریو ہے کور ہے سکریو کا یہ وائٹ کلر میں بنتا تھا مطلب پیور سے بنتا تھا زیادت ہے لیکن اب اس میں کلر بھی وائٹ کلر کی بجائے یائلو ریڈ گرین ہر طرح کا کلر یوز ہو رہا ہے تو اس پرٹک کو بنانے کے لئے دو مطلب طرح کے مٹیریل جو سکتے ہیں جس میں ہائی دنسٹی پولی اتلین اور پولی پروپائیلین یہ دو مٹیریل ہیں اب اس میں جو میں نے کلرگولیشن کی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون سا افیکٹیو لے گا اور کون سا آپ کے لئے بہتر ہوگا آپ خود ہی ریسائیڈ کر لیں گے کہ کون سا مٹیریل جو ہے جس کو آپ دیکھ لیتے ہیں جس میں دو مٹیریل میں نے آپ کو بتا دیا ہے ہائی دنسٹی پولی اتلین اور پولی پروپائیلین پلاسٹک دانہ تو اس پر کیا بیٹر رہے گا آپ کے لئے اگر ہائی دنسٹی پولی اتلین ایسٹی بی پلاسٹک دانے کی بات کریں تو یہ ایک سو سی روپے پر کیجی پیور میں اور اس کا بیگ کی بات کریں تو پندہری سو کا بیگ بینے گا پچیس کے لئے اور پی پی دانے کی بات کریں تو یہ دو سو چالیس روپے پر کیجی اس کا اندروریڈ چر رہا ہے پچیس کے لئے کا بیگ چھ ہزار ملے گا اب ریسائیکل کی بات کر لیتے ہیں ریسائیکل میٹیریل ایش ڈی بی جو ہے وہ ہنڈرڈ سو روپے پر کیجی بھی ہے اس کے بیگ جو آئے گا وہ پچیس سو پر بیگ ہو جائے گا ٹھیک ہے پی پی اگر دیکھیں تو وہ ریسائیکل میں ایک سو ساٹھ روپے کیجی میں چار ہزار کا بیگ بنے گا مٹیریل پر جو انویسٹ آپ کو سٹارٹ میں کرنا چاہیے وہ ایک لاکھ کا بیجی ہے ٹھیک ہے ایش ڈی بی کی اب کیونکہ اس کی پرائز بیارہ کوسٹ کام ہے اس کا میں اگر میں اسٹی میرے لگاؤں تو پچیس سو کا ایک بیگ ہے ملٹیپلائے فورٹی اگر کریں تو ایک لاکھ کی بیگز میں ایک لاکھ کے چالیس بیگیں آ جائیں گی پچیس کے جی برے پی پی کے بات کریں تو پی پی کے سترہ بیگیں گے ٹھیک ہے پی پی مہنگے تو سترہ بیگ اس کے آئیں گی سترہ بیگ اس کے پی اور کے آئیں گے ٹھیک ہے چھتہ دار کا پی چار دار کی بات کریں تو直接 تک چلا جائے گیا جی پی پی کا دھائیں گے اسی کے رضاکپ ہی قسم پڑھا ہے کہ damage adequاتی پڑھاک فائزہ ہی یہ نکلتا ہے کہ HDPE نہ کریں مطالب ساتھ سیسکل کو اسے مطالب بھی کٹی جائے ہیں ریڈ سیسکل لیکن گرین یوز کر سکتے ہیں یلو مطالب گری یوز کر سکتے ہیں کررہ میں ہی بلیک یوز کر سکتے ہیں کچھ اسی مطالب بھی کٹی فائزہ ہی اگر ایک مچین لگانی ہے تو کم چاہیے ہے اگر تھوڑی سوری جنٹل کی بات کریں تو اس میں تھوڑی سی زیادہ چاہیے جگہ اور اس کے بعد تھری فیز میٹر کی ریکوائرمنٹ ہے کیونکہ یہ مچین تھری فیز میٹر کے علاوہ کبھی نہیں چل سکتی سنگل فیز بھی نہیں چلتی تھری فیز میٹر ریکوائر اور اس کی سیلز کی بات کریں اگر تو سیلز اس کی ہر جگہ ہر گھر میں اس کی ضرورت ہوتی ہے جب بھی کوئی آپ نے پیچ لگانا ہے سکریو لگانا ہے کسی چیز کو لٹکانے کے لیے پہلے اپ ڈریل کرتے ہیں دیوار میں اس پلاسٹک کو اس پلاسٹک کور کو ڈالتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پیچ جو تھا سکریو ٹائٹ کرتے ہیں جتنے سکریو ٹائٹ کرتے ہیں جتنے سکریو ٹائٹ کرتے ہیں اس کے بغیر سکریو کبھی نہیں لگا جاتے ہیں ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ کو آج کا جو چھوٹا سا آئیڈیا تھا چھوٹی سی فرڈک کا آئیڈیا اچھا لگا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور پریس کریں سبسکرائب کرنے کے لیے نیچے ریڈ بٹنا کو نظر آرہا ہوگا سبسکرائب اسے پریس کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن میں اس کو سیلیک کریں امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی شکریو ٹھیک ہے